ایک بیساکھی کا جن ہے آپ سب کو بیساکھی کی مارک مبارک با دیتا ہوں دوسری بات یہ ایک انیس سن چوچس نے پرندیاجی مہراج نے پہلا بیساکھی کا سبسنگ یہاں دیا انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ میں نئی دکان کیوں کھولی ہے جبکہ دنیا میں دکانے مبارکت ہیں ہر طرح کا مارکتا ہے میں نے اس لیے دکان کھولی کہ میں اپنا عرب بتاؤں دنیا کو کہ سنتمت کیا ہے گرومت کیا ہے اپنا عرب کے اعضاء پر میں کہنے کے لیے آیا ہوں دنیا کتابوں کو کوٹ کرتی میں کتاب نہیں کوئی کہتا میں اپنا عرب کہنا چاہتا پھر انہوں نے ایک بات اور کہی وہ سننے والی ہے حضور نے فرمایا کہ یہ ست سن میں تمہیں نہیں دے رہا کہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں کیوں کیسے مثال کی انہوں نے کہ ایک چلاہاں ہوتا ہے چلاہاں کپڑے گھونتا ہے وہ کپڑے گھونتا ہے اور وہ کپڑا گھون کر بیچتا ہے اپنی روزی روٹی کمالیتا ہے جو کپڑا خیر کر جاتا ہے دکان پر لے جاتا ہے وہ دکان سے آگے بیچتا ہے اسے وہ اپنی روزی روٹی کمالیتا ہے پھر وہی کپڑا درجی کے پاہ جاتا ہے درجی کپڑا سی دیتا ہے اور درجی کے بھی روٹی روزی باہر سے مین جاتی ہے پھر وہی کپڑا بانتا کسی کے گلے میں باتا ہے وہ اس سے سکھ پرابت کرتا ہے گرنے سردی سے بس جاتا ہے اور پھر وہی کپڑا جب میلہ ہو جاتا ہے تو تانگیت بنانے والے اس کو لے جاتے ہیں تو وہ نے کہا یہ میرا اپنا کام ہے میں اپنے لیے کرتا ہوں اور کبھی کبھی میں بھی کہہ دیتا ہوں مستی میں آ کر کہ میں سکھ سندھ آپ کو رہی دے گا ہوں میں اپنے آپ کو سکھ سندھ دے گا ہوں کیوں دے گا ہوں میرا سدھ کے جو ہیں جیسے بچے دوسری چوچن میں پردے سب کو جھاں گیتے ہیں نہ بھول نہ جائے تو یہ وہ ستھ سندھ ہے جو زندگی پردو رہنا چاہیے اور ستھ سندھ کا مطلب کیا ہے اب سوانس یہ ہے ستھ ستھ کیا چیز ہے ستھ پہلے جو سمجھو کہ وہ ستھ ہے اور اس ستھ کے ساتھ جہاں تمہارا سنھ دیوائے گئے جہاں تمہیں اس ستھ کے ساتھ ملایا جائے جہاں تمہیں اس ستھ کے ساتھ تمہیں بھیر دیا جائے تو وہ ستھ کیا حد تک وہ ستھ سندھ ہے ورنہ وہ لیکچر ہے کیا کہا ہمیں آپ ستھ سندھ میں آئے ہیں ستھ سندھ تھارہ سال کی عمر سے میں ستھ کیزی مہاراج کے چندھوں میں آیا یہاں نہیں مہاراج کے گھر میں آیا تھا انیسو چھپن کے بات ہے انہوں نے میرے اندرک درد دی اور درد کیسی تھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا انہوں نے پہلے دن ہی مجھے پہجان کر اپنے چندھوں سے لگا لیا اور مجھے کبھی چھوڑا نہیں اور نہ ہی میں ہی چھوڑنے کا ساتھ لکھتا ہوں یہ ان کی دپاہ ہے کبھی کبھی مجھے وہ کہہ دیتے تھے میرے پاس آئے دابنسانہ Romania 36 میں میرے پاس آنا جاتے تھے کبھی مجھے چچھوڑی پھر کہتے تھے بچہ میں تیرے پاس آنا تھا کبھی کہہ دیتے ہیں بچہ میں تیرے پاس آنا گالی نہیں کر آ جانا کیوں 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 کسی کے میرے اندر ایک پیاس تھی اس کو دزانے کی لئی ہے وہ پیاس بجھگے اور بعد میں جیسے میں جہاں آ گیا یہ ایک الگ کتھا ہے یہ الگ کتھا ہے کہ مجھے یہ آپ لوگوں کی سنگر میں بیٹھ کر اپنی پاتھ کہنے کا سو بھاگے پرابت ہوا نہ میں سرند ہوں نہ پوری ہوں نہ باپا ہوں میں کچھ لیں نہ ایک اپنے دیار باپا کی سنگر تصیب ہوں کیوں انہوں نے کہا کہ جو چیز کی داکہ جان مجھے نہیں دے سکے وہ مجھے سنگر تنے دی کیسے سنگر تنے دی میں ہمارا بتا رہا تھا جب لوگوں کی چیچھی آتی چیچھی ہم چار مجھے ان کے پاس بیٹھے تو لوگ چیچھیاں لکھتے تھے بابا جی آپ آئے میں بیمار تھا آپ نے مجھے دھوائی بتائی میں بلان گیا دھوائی کھاری میں چھک ہو گیا کوئی کہتا ہے مرنے لگی ماتا اس نے کہا باب افکیر آ گیا اپ آنکھی لے آ گیا مرنے لے آ گیا مرنے لے آ گیا ایسا کہتا ہے تو حضور نے کہا کہ کہ میں وہاں گیا میں تو گیا نہیں تو مجھے کیا جان ہوگا مجھے کیا جان ہوگا کہ داتا جان جو میرے اندر آتے ہیں وہ کی داتا جان نہیں جب وہ میرے من تھا میں من سے آگے جانے کریے میں مرکول ہو گیا تو آگے جانے کے لیے مرکولی کیسے ہوگی وہ سمجھوں میری بات کو ہماری جیبن میں چار چیزیں چار ایک ہے سمجھ سمجھ آپ کو سکون میں مل سکتی ہے پڑھائی کی اور چیزوں کی مل جاتی ہے سمجھ کے بعد آتا ہے وہ ایک تمہیں پاور آف دسکرمنیشن میں جاتی ہے کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے کہ صد ہے جو آپ کو گیاں ہو جاتا ہے تو ایک اس کے بعد آتا ہے گیان گیان ہے آتم گیان کہ آتما کیا ہے وہ چیز آتما گیاں ہے آتما وہ تمہیں گیان ہو جاتا ہے اندر جا کر کہ میں کیا ہوں میں پرکا شروع ہوں آپ سمجھے اس کے بعد آتا ہے انبر انبر کس بات کا کہ بس تم میں میں ہوں کون او ایم آئی جیسے ہم نے بتایا کہ شیشے کیا گی کھڑے ہو جاؤ یہ سوال جواب کرنے سے بات نہیں بنے گی یہ اندر جسنے کی بات ہے اندر پڑھو آپ آتا تھا اندر جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ پلی شاکی بات جاتا گئی پلہ کہتا ہوں اندر بڑھے آ مستر بڑھے آ اپنے اندر کرینا بڑھے آ اپنے اندر جانا پڑے گا تو آج میں ساکھی ہیں میں ساکھی ہے تو میرے سرکرو بندیا جی مہاراج کبھی کبھی بساکہ مہینے کے اندر پڑے بچن دیا کرتے تھے اور بچن وہ کہاں ہیں وہ ستھ ہے اٹل ستھ ہے اور کچھ کے ساتھ میں تمہیں آگ بتانا میں کل آپ کو شام کو کلیر کر دیا کہ میں کوئی ہوں میں تو ہوئی نہیں میں کل سابت کر دیا آپ کو ایک سے لے کر سو تک سابت کر دیا اب مانو نہ مانو تمہاری موت لیکن میرا انگو ہے کہ میں ایک چیتن کا گربلا ہوں بس اور میں نے اپنے جو جیونی میں نے دکھی اس کا ہیڈنگ میں نے اندیا میں تو شکری اس کا ہیڈنگ میں کہا تھا میری زندگی انکی دیا ہے انکی کرپا ہے انکی نہیں ہے اور شکری اس کا ہیڈنگ میں لکھا جو جو اس کا ہیڈنگ میں شکری اس کا ہیڈنگ میں لکھا ہے جو اس کا ہیڈنگ میں ہیڈنگ میں چلا جاتا ہے ایسے ہی جب میں چھوڑا چھوڑا ہاں یہ میری زندگی انگو ہے جو میں نے مجھے کروایا اور میں نے کیا اور اس کے دعوے پر میں بول رہا ہوں کیا بول رہا ہوں پڑھ یہ سوامی جی مہناج کی بانی ہے دو شکر سنامتا آپ کو سوامی جی مہناج نے کیا لکھا مساق کے بارے میں اور کبیس صاحب نے کیا لکھا تو انہوں ہی بتا دوں گا آپ کو کیونکہ میں نے ان کو اپنی جیل میں پیا ہے پیا پیا ہوتا نہ کھانے کو دیر لگتی ہے پینے کو دیر نہیں لگتی وہ شریر میں اُتن جاتا ہے جلدی پر اُتنگی شکر آپ کو سناتا ہوں تمہیں گوھر سے سنا مساقی کا سنسن یہ ہے ایک ایک شرط آپ کے مطلب کے بھی بولیوں گا اور انجلیچوں لیبل پر نہیں بدھی کے لیبل پر نہیں بڑھوں گا بدھی تو پریوک کی جا رہی ہے کہہ لیسے یہ کہ تمہیں کچھ بات کا پتہ لگتا ہے رہا سوامی دیار کی رہا رہا سوامی شہائے یہ کام چل جاتے ہیں رہا سوامی دیوچی کرو نہیں جوال میں اپنے جیوچی نہیں کرتا وہ تمہیں کچھ بھی کچھ بات نہیں کر سکتا یاد اٹھنا تائم کی قدر کرو وہ آپ کہاں ہیں اس کو کوئلے برتنوں تھا کہ لے جائے ہمیں بول لیں گوہر سے کیا ہے یہ تائم کی قدر کرو تائم کی قدر کرو سوال رسول صحیح سوال رسول صحیح سوال رسول صحیح اور بیالمت کا اور پردک ہونا سنت لوگ کا اور اچنا تین لوگ کی اور سبب خیلے کارمت کا اور دکھت ہونا سنت متے کا دو باتیں کہہ رہے ہیں سوامی جی مہراج ایک ہے کارمت کارمت میں اس انسان میں جو اتی کام کر رہی ہے اس انسان میں جو من کام کر رہا ہے اس انسان میں جو آپ کا وی کام کر رہا ہے وہاں انبر نہیں کام کر رہا ہے انبر سائنس کے لئے پر جا کے ہوتا ہے اور دوسرا ہے تیالمت تیالمت اس دنیا سے پڑے ہے جہاں نہ من ہے نہ شریر ہے نہ شریر کا احساس ہے نہ من کا احساس ہے اور جہاں تک میری داتا پر نیجی بھانو بھی کہاں بچہ گو انگریزی میں کہاں کرتے ہیں گو بھی جاندہ فیلک لیو بڑی گو بھی جاندہ فیلک لیو مائن اینڈ کو بھی آنڈ آف صور ایمان آتما کی سوٹری آگے نکل جاؤ یہ ان کے بچن ہے تو سوامی جی کہہ رہے ہیں کہ اس کلجب میں اس سنوے یہ جو کان پت چل رہا ہے آسی تین سو سال سے یا پانچ سو سال سے یہ کان مخت چل رہا ہے اور کان مخت میں اس مالک کی ایک بڑی بھاری دیا یہ ہے کہ کان مخت میں ہی سنکھ افدار لیتے ہیں گروہ افدار لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں ہمیں اپنے کھر کا پتہ دینے کے لیے کہ دیکھنا کہ ہی من مت ہو کر کہ ہی من کے دین ہو کر اپنے من کے پیشے نال بھاگنا اس من کو نیترن کر کے گوویک سے کت جوچینے کی دوشش کرنا تو تمہارا کلیان ہو جائے گا اس لیے مہاراتی پر مدیانی مہارات فرمایا کرتے تھے کہ بابا ساون سنگی مہارات فرمایا کرتے تھے کہ زندگی ایک گھوڑا ہے زندگی ایک گھوڑا ہے اور اس کی دور کام ہیں ایک دائیں پر ایک پارکین پر رکھتے ایک بائیں پر رکھتے تو تمہوں پر پورا بیلس رکھو تمہاری زندگی اچھی گھدر جائے گی ایسا وہ کہا کرتے تھے یہ نہیں کہ دنیا میں ہی ہو گئے دنیا بھی بناو دین بھی بناو تو تمہوں چلاو دیکھو تمہاری زندگی کو کیسے رنگ نیر بن جاتی ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں ہم کالمت میں ہی چلے گئے اور کالمت میں کیا کرتے ہیں آگے بتاؤں برساک مہینہ سر پر آیا ساکھ گئی جو ہوا پر آیا سوامی جی معلاج فرما نہیں ہے کہ برساکھ کا مہینہ آگیا اس مہینے میں ہوا کیا یہ تو وہ جانے کی کیسے ہوا وہ فرماعتے ہیں کہ برساکھ کے مہینے میں جی جہاں سے اس کا سنبند بنا ہوا تھا جہاں جہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں جہاں رہ رہا تھا اس سے اللہ تو ہو گیا اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا کیا مطلب اس گھر کو چھوڑ کر اس سنسار میں آ گیا وہ گھر گیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ جی پڑھو پھر دوبارہ جہاں برساکھ مہینے سے پہل آیا ساکھ گئی جو ہوا پڑایا ساکھ میں سہادہ سنبند اٹیچمنٹ وہ ہو گیا اللہ کو ہو گیا پڑائے ہو گیا اس کو چھوڑ دیا آگے کانا پچھ سب دیوان دھارے پھر دینے پھر دینے پھر دینے پھر دینے ہم جہاں آ کر کسی دنیا سے بن گئے اپنے گھر کو بھول گئے دنیا سے پھول گئے ہم کہاں سے اس کو بھول گئے اور پھر کیا کیا گارمت میں آکر کسی نے اس کا کتنا نام بھول گر دیا اس گھر کا کسی نے اس کو وردہ کہہ دیا کسی نے اس کو نام کہہ دیا کسی نے اس کو بھول گیشنو کہہ دیا کسی نے اس کو بھول گئے کیا کہتے ہیں تو جی ہم نے نام بھٹکے ہیں اس کا کوئی نام نہیں ہے وہ انام ہے وہ اعروب ہے یہی شکت سری گروہ بین سری ساتھ کی مہارلہ نے تاکار اس طرح پر لکھے ہیں کیونکہ میں نے پڑا ہو رہا ہے تو ہم کہاں آگئے ہم اس کار کی دنیا میں آگئے کار کیا ہے سنائی جہاں سنائی ہے دن ہے رات ہے موسن ہے بدلتے ہیں یہاں ہر چیز بدلتی ہے اس کو کار کہتے ہیں بات سمجھ رہے ہو یہاں ہر چیز بدلتی ہے تو بچپت میں کیا تھے جوانی میں کیا تھے بڑاپے میں کیا ہے آگے میں کیا ہوگا مجھے مجھ پتہ نہیں ہے کیا گھا میں نے تو بدلنا ہے ایسا کچھ اندر سے بھی بہت سے بھی ہم بدل رہے ہیں ہمارے خیال بدل رہے ہیں ہمارے خیال بدل رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا اس کار مطمئن آگئے میں کون ہوں آگئے سورت دیسے اپنا دیسے رہانا کال دیسے ان اپنا دانا اب ایک شرد اس میں مانگیا ہوں نے سورت سورت نے اپنے دیش بھلا دیا اب میں اسے بتاتا ہوں کہ سورت کہتے کس کو ہوں تو میں سورت تو میں بتائیں کہ سورت کس کو کہتے ہیں ہم ہی جہاں بناوں گے میں نے کچھا تھا میں آیا بلاسکر سے تو حضور بیٹھے تھے ماسر مولاد جی بیٹھے تھے جریندہ جی بیٹھے تھے اور گبار جی بیٹھے تھے ہم تو وہی بات کرتے تھے حضور کے ساتھ دنیا کی دعا تھی پہلی تھی کبھی نہیں بات کرتے تھے یہ بات کرتے تھے یہ تو میری گاہ نے کسی ہوتی تو انہیں یہ کی بات یہ کبھی نہیں کی تو حضور نے بتایا بچوں کہ زندگی اور ہے ہستی اور ہے میری بات کو بہت سے زندگی اور ہے ہستی اور ہے زندگی اور ہے ہستی اور ہے تمہیں سانس آ رہا ہے تم کھانوں سے سن رہے ہو تم گھول رہے ہو اور تم کھانا بھی پسند کرتے ہو کوئی جو آج ہے تو تم بولتے ہو کہ ہاں جی میں جہاں ہوں ہے نا تو بزروں نے قرمایا کہ کوئی نورمان لگا سرٹ پر جا رہا ہے ان کے شمد دادا پیسی شمد سرٹ پر جا رہا ہے پیچھے سے ایک گاری تیز آتی ہے اس کو ٹکل مارتی ہے اس کی ٹانگ کے اپر سے جھل جاتی ہے ٹانگ جھڑا جھڑا ہو جاتی ہے اور گاری بارہ تک چلا گیا وہ چلا رہا ہے ہائے ماں میں مر گیا ہائے ماں میں مر گیا او منو اٹھاؤ ایسا کرتا ہے نا تو لوگ اس کو اٹھا کر ہسپیٹل میں دے جاتے ہیں ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو دکٹر کہتا ہے ان میں کھرپاڑوں کو تل دے گلاو مارتی ہے اس کی ٹھٹ ہو جائے گا وہ آ جاتے ہیں ڈاکٹر کے لئے اس کو پوچھتے ہیں کہ اسی لڑکے کی ہم بہت خراب ہے خون بہت چلا گیا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ٹانگ باشی جائے جا چاہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا باشی جائے اگر لڑکا بچانا ہے تو ٹانگ کچھ نہیں ملے گی ہر مہتاریک میں میرا پچھا بات ہے ہر باپ چاہے گا میرا پچھا بات ہے تو کہتے ہیں مارا پچھا بات ہے باپٹر صاحب ٹانگ کی کوئی بات نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس جو چلا رہا ہے جو شور بتا رہا ہے اس کو ایک انجیکشن لیتے ہیں جیسی انجیکشن لیا وہ سائیت ہو گیا شانت ہو گیا چھپ ہو گیا کوئی اس کو پتہ نہیں کہ میں کہاں ہوں تو ڈاکٹر اس کی ٹانگ کٹ دے گیا چھپ ہو گیا اب ہوا کیا ہوا کیا کہ ڈاکٹر نے اس کو ایسی دھوائی کا ٹھیکہ لیایا کہ جو ہماری شن جو ہماری انرجی جو ہمارے کوچھ لا رہی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا نہ ہوں یہ سارے شریر میں بھیل ہوئی ہے اور ایک سامتہ دے اور ایک سامتہ دے اور ایک سامتہ دے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر ہو گیا تو لکھایا ہے ماں جب مینے کا ہو گیا تو وہ ہوتا نہیں ہے جب تین مینے کا ہوتا ہے تو وہ باز میں مارتا ہے پھر چار مینے کو ٹانگیں میں مارتا ہوں پیسے سے کٹتے ہیں نا دیکھا آپ نے تو ماں بہت خوش ہوتی ہے اہا میرا بچہ بہت خوش ہوتی ہے پھر وہ کیا اس کا قیامت ہوں گے وہ ٹانگیں کیوں مارتا ہے وہ ہاتھ کیوں مارتا ہے بولتا نہیں ہے وہ جو انرجی یہاں آئی ہوئی ہے وہ سارے شریر میں پھیل جائے وہ ساری انرجی جو ہے وہ طاقت جو ہے جو سٹ رہے وہ یہاں سے سارے شریر میں چلے جاتی ہے تو میں یہ سارے میں دیکھ تمہارا بہت خوش ہوتی ہے اگر تم نے پاہو یہاں سے بہت دوں جہاں سے تو یہ دیکھا ہوتا ہے کہ سنو جائے تم کھڑے ہی اسے کو کیونکہ وہ انرجی آگے گئی نہیں ہے یا کہاں میں مارتا ہے وہ جو ٹھیکہ لگاتے ہیں اس کی جو پانچسنس ہے اس کی جو چیتنا ہے اس کی جو شرط ہے وہ وہاں سے واپس دیا جائے لگتی ہے تو تم کھڑے گا اس کو آواز دو وہ نہیں بولے گا اس کو آنکھ کھولو نہیں کھولے گا وہ نہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ ہاتھ ہلا سکتا ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تو بہت وہ چیز ٹھیکہ لگانے سے جان چلے گئے اس کا نام ہے سرط بات ہوں گے تو ہی آپ کو تو وہ جو سرط ہے ہماری وہ سارے شریر میں آئے ہوئے ہیں ہمارا چلنا پھرنا دیکھنا سننا بولنا چلنا تیش دیکھنا جو بھی کرتے ہیں ہمیں سرط کے سارے ہی کرتے ہیں اگر سرط کوئی آدمی بے ہوش ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ کیا ہے وہ ہستی ہے وہ تمہاری ہستی ہے سنت کیا کرتے ہیں سنت ہمیں بیٹے بٹاتے ہیں نام دیتے ہیں تو اس کے سارے وہ کہتے ہیں بچھا جہاں سے ڈلا جرو اپنے آپ کو اپنے آپ کو یہاں سے شریعت سے لاؤ تو من میں لاؤ من سے آگے آتما میں جاؤ آتما سے آگے شبد میں جاؤ وہاں شبد میں جاؤ کوئی پتہ نہیں گا کہ تو دکار ہوں کیا کہاں ہیں شوٹی شوٹی باتوں سے میں آپ کو وہاں کو جاننا چاہاں تم جانتا ہوں آئے ہو تو شرط نے کیا کیا شرط اپنا دیش بھول گئی کیا ہوں گیا تو آنکھوں میں بیٹھی دنیا کی سندردوں میں بھول گئی کانوں میں بیٹھی تو میچھی میچھی باتوں میں بھول گئی کھانے رکے بیٹھی تو دنیا کی سواتوں میں بھول گئی بھولیے لہنے ہاں بھولیے لہنے ہاں بھولیے لہنے ہاں بھولیے لہنے ہاں سورت دیر سے اپنا بھی شرانا کار دیر سے اپنا جانا اسے سورت یہی رہ دیش ہے اور اپنے گھر کو بھولی آنے کار نے رکھی ترلوکی سارے تیار رکھا سلطلوک سمبھارے دو چیزیں ہوگی کار نے ترلوکی بڑھائی کیا ترلوکی کیا ہے پہلا ہونا جیتے لہنا ارپن جانا یہ تیم چیزیں ہیں یہاں یہ کار ہے یہاں چیز پیدا ہوتی ہے کوئی چیز ہے جو پیلے سو بھنس ہے جو پیلے سو بھنس ہے جو پیلے سو بھنس ہے جو پیدا ہوگا اس نے جانا ہے مٹھی سے بڑھنا ہے مٹھی میں جائے گا جو چیز سے بڑھنا وہ وہاں جگہ جائے گا کیا کہا میں دیار ہے دیار میں ایک سطلوک کی رجبانی ہے دیار کون ہے دیار وہ ہے جس کی میں انچوں ہوں دیار وہ ہے جس کی میں انچوں ہوں وہ دیار دیش ہے وہ اس شریف من اور آتما سے آگے ہے وہ بھی آگے پتا ہوں آئی چلی ہے تین لوگ کان کا تھانا چوتھا لوگ کان کا تھانا چوتھا لوگ کان کا تھانا تین لوگ کس کے دین ہیں کان کے سمیہ کے سمیہ کے دین ہیں ہمیں اور جس کی دیار لوگ ہے وہ اس مان کے دین ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں آگے کار دیا جیون کو دھوکا چوتھے پد سے سڑ کو روکا اس کار میں اس سمیہ میں پسٹیوں نے ہمیں دھوکہ دیا گواہ ہے ہم اصلیت سے بڑے ہیں ہمیں اصلیت کا پتہ نہیں کہ میں کون ہوں کیا ہوں نہ جانے کتنے بندر ہم نے دارے ہوئے ہیں نہ جانے کتنے بندروں میں ہم چکڑے ہوئے ہیں جینا دیکھو اپنے آپ کو دیکھو کبھی صاحب نے کہا نا گھنکٹ کے پٹی پھول تو کوپیاں میں لے کے ہم نے سب میں اوپٹ میں نہ ہوا ہے کوئی کچھ بنا ہوا ہے کوئی کچھ بنا ہوا ہے ہے نا آپ نے اب کو بھولی پوچھو یہ تمہارا نام کیا ہے وہ بہنے لوگ سے کہہ گیا میرا نام یہ ہے کہتے ہیں نا کہاں گرانے والا ہوں میں وہاں میں لینے والا ہوں کوئی جے نہیں کہتا کہ میرا نام تو ہے ہی نہیں یہ تو میرے مرنے کے ساتھ ہی بھٹو ہو جائے گا کہتے ہیں کون سا نام جائے گا کہ بل مرنے کے بعد کہتے ہیں سرد نام سرد نام نام سرد نام کیا بھیتا اس کا زندگی میں سرد کو چاننے کی کوشش کریئے اور وہ ہی نام ہے زندگی میں اپنے رادہ سرد کو دیکھو وہ کیا ہے اور وہ کہاں سے آئی ہے تو تم رادہ سوامی بن جاؤ گے اگر کہاں رادہ سوامی رادہ سوامی کہتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رادہ سوامی بن گیا جب 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 تم رادہ سوامی تھاں میں نہیں پہتے تم رادہ سوامی نہیں ہو تم دنیا تاری میں ہو رادہ سوامی بولتیا میں رادہ سوامی بن گیا جو مرضی کرو نام لے لیا جو مرضی کرو ایسا کام نہیں چلے گا یہ تلوار کی دھر پر چلنا نہیں کرتا بہت یا اب بہت جگخص خراف دیگر پاں lira یہ بہت کچھن اللہ بہت کچھن اللہ لیکن جب گروہ کی دیا ہو جاتی ہے جب گروہ کا ہاتھ شک پڑا جاتا ہے گروہ کس کو کہتے ہیں گروہ کیا نام آدمی کا نام گروہ نام ہے بچن کا گروہ نام ہے شاکت کا گروہ نام ہے اکیتک کا گروہ نام ہے ستھکا گروہ نام ہے سچائی کا گروہ نام ہے اس دن کا جو تمہارے اندر ہے وہ ہے گروہ جو تمہارے اندھیرے کو روشنی کر دے ہم سا مندھیرے میں ہیں ہم اس روشنی میں نہیں رہتے کبھی کبھی ساتھ پر کا پیارا وہاں چلے جاتا ہے لیکن منہ ہے گروہ منہ کر دیتا ہے جیسے میرے ساتھ ہوا جب مجھے بہت پہنچا دیا ساتھ پر باپکیسی مہاراہ نے تو میرے پتر لکھا ایک دم کہ مہاراہ جی 15 دن سے میرا یہ ہاتھ ہے تو حضور کے ایک دم نچ چلا گئے ایک دم تیسے دن چچی پہنچ گئے بیٹا اتنا مچھا بیاس نہیں کرنا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تیری ستھانی نکری ہے دل کو بہر آکے ہو جائے گا میں نہیں چاہتا تمہیں ابھی بہر آکے ہو جائے میں تمہیں کشی اور روپے دیکھنا چاہتا ہوں بڑا کشی اکھتا ہوں بات میری سمجھ گئے تو وہاں کا انور لینا ہے وہ جاننا ہے کہ کونسی جگہ جہاں میری جانا ہے جس میں وہ جھا لیا وہ رالہ سمجھ ہے جس میں وہ نہیں جانا وہ رالہ سمجھ کیسے بن گیا جس میں اپنے شریف سے اپنے آپ کے مکانا ہی نہیں آپ اوپر گیا ہی نہیں منسک آگے نہیں گیا آدم سے آگے نہیں گیا پکاس سے آگے نہیں گیا وہ اپنے گھر باپس نہیں جا سکتا کیا کہاں میری گھر گھر جاؤ گے جب دیرا گھرکی ہوئی جنوں کی بھکتی مل گئی داتا جاتی مہتا جاتی ہے میں اہو بھاکشاری ہوں میں اپنے پانک کی شرابنا کرتا ہوں کہ مجھے ستھ کرش کے دششن ہوئی مجھے ستھ کرش کے شیوہ بھی کرنے کا بکت ملا اور مجھے ستھ کرش کا وہ عدیش ملا وہ اشیر من ملا جو اٹھا نہیں ہے ستھ کا بولا بدلہ نہ جائے ستھ کا بولا بدل جائے براہمان گرہ برمتر بدل جائے گا لیکن ستھ کا بچن کا میری ستھ بچن پڑھتے نہیں بدل جائے براہمان تو میں آپ کی شیوہ میں اُن کی دیعہ سے بیٹھا ہوں میرے میں کوئی دن نہیں ہے کوئی کسی کرا کامی نہیں اپنے دن نہیں ہے کے وقت اُن کی طاقت کام دے نہیں ہے جاتا ہوں میں نہیں جو اس وقت میری حدد ہے وہ گھنٹے کے بارے نہیں ہوگی میں بھی بتا دیتا ہوں آگے جاتا ہے دیانا پروسی کا بھیگ ندینا کرم کانڈ میں دھیو آدھینا اب ہمارے لیس دیش میں اس کار کے دیش میں سب سے زیادہ کام کیا ہے کرم کانڈ ہے سومی جی کہتے ہیں بھید نہیں بتایا کسی نے کرم کانڈ میں ہم کو لگا دیا تمہارے کرم کانڈ آپ سب جانتے ہیں سوا ہوتے لاتے دل کر لاتے مندر جاتے پورتی پورا لاتے جو بھی تم کرتے ہو من سے جو کام بھی تم من سے کر رہے ہو وہ سارے کا سارا کرم کانڈ ہے تمہارے من کی بھکتی تمہیں کچھ نہیں دے گا کیا کہنا ہے تمہارا من جب تک تمہارے ساتھ ہے تم بھکتی کرو نام چکو شرم کرو تیچ جات نہ کرو تو مرضی کرو وہ تمہارا سہائق نہیں ہوگا ہاں تمہیں تھوڑا مانسک شک ملے گا تمہیں تھوڑی مانسک شک ملے گا کہ میں نے یادرہ کر دیا میں 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 کیا تھا ترشت کا لائے میرے ملتی کا سنان کرالی کہاں میں نے تو من تو تمہیں کبھی وہاں جانے نہیں دے گا اس میں بڑی اٹریکشن پر تکی ہوئی ہے اور ہم سب من مت ہیں پرو مت نہیں ہیں ہم من من مکھے ہیں پرو مکھ نہیں ہیں جتنہاں پرو مکھ ہو جائے گے پرو کے بات کریں گے تمہیں بید مل جائے گا کہاں میں نے آگے پھر اپنی پوڑا سب بھی بھی بھائے جیو چرے چورا سی بھائے یہ کیا ہے من میں اپنی پوڑا آف کڑھائی ہے میرے بات کو تھیان سے چھنا مندر کس نے بنایا ہم نے بنایا مرچی کس نے بنایا ہم نے بنایا من کے دھی بنایا تو من سے منائی چیز کیا وہ ہو سکتی ہے اپنے آپ کو سوال کرتے ہیں جو آدمی نے ڈھڑائی وہ کیا وہ چیز ہو سکتی ہے وہ تمہیں وہاں نہیں بل جائے گی نمبر دو ہمیں کس نے بنایا انسان کو کس نے بنایا اپنے روپ میں اس نے بتایا مندر کی ایک ہیٹھ ٹوٹ جائے تو کتلے گارڈ ہو جاتا ہے اور یہاں انسان کے لئے کوئی کسی کے ساتھ پریم نہیں ہے بتائیے مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں انسان سے نفرت مورتی سے پیار انسان سے نفرت کی دستان سے پیار پوجہ پاٹ سے پیار انسان کے ساتھ پیش تو کیسے تمہارا ملیان ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس لئے کہتے ہیں کہاں نے اپنی پوجہ آف کرائی تم اپنے من سے پوجہ کرتے ہو تم اپنے من سے بروپ بناتے ہو وہ بروپ وہاں آئے گی تم نے بروپ مانگیا گیا بس توارا سنسان ایک بات اور کہہ دیتا ہوں میں پھولا گوچھا چلا گیا سنسان کی میر سکھی رہنا ہے سنسان میں ترقی کرنی ہے سنسان میں سر سنسان کی بھوگ پر اپت کرنی ہے تو دو کام کرو جہاں سے بھی تمہیں نام ملا مجھے کوئی کسی سے راز نہیں ہے جس قرآن صاحب سے بھی آپ کو نام ملا اس نام کا شمرن اپنی یہاں آئی ملوز کے سنٹر میں کیا کرو جہاں یہاں سنٹر میں تاکہ تمہاری جو انرجی ہے تمہاری شریف میں جو انرجی خیلی ہوئی ہے وہ اوپر آ کر یہاں آ رہے ہیں جہاں جب یہاں تمہارا ملکول ملک سے اطلط ہو جائے گا کیونے اس نام میں ٹھڑ جائے گا تمہاری گرین پاپر پڑ جائے گی تم جو چاہوگے وہ تا دے گا لیکن ایک بات ساتھ آڑ کے دیتا ہوں جو چاہوگے ہو جائے گا اگر تم کسی کا برا چاہوگے اس کا برا بھی پر ہو جائے گا تمہارا بھی ساتھ بھی برا ہو جائے گا اس سے پہلے نام جتنے سے پہلے اپنے دل کو ساف کرو اپنے من سے قش بکالو اپنے من سے اکشن کالو اپنے من سے نفرت کو ڈالو اپنے من سے فشمینی بکٹا کالو سب کو اپنے جیسا سب دلے کی کوشش کرو اس میں بھی وہی ہے اس جیمے بھی وہی ہے اس پرش میں بھی وہی ہے سب میں اس کو دیکھو گے تمہارا مند چھیر جائے گا اگر جو تم اندر سے ہو اگر تمہاری نیچن میں کوئی اور جیادہ چیز ہے بری ہے لاب ہے لاب ہے لانچ ہے نفرت ہے بریش ہے وہ بڑھ جائے گی کیا کہاں میں نہیں اور اگر وہ چیز نہیں ہے تم کے پر صاف مند سے اپنے مند کو یہاں لاتے ہو جو مانگو کہ تمہیں مر جائے گا کیا کہاں میں نہیں اگری سٹیج ہے گروہ کے روپ کی گروہ کا دھیان کرنا بہت شریع ہے اس لینے سے یہ لکھا گروہ کے دھیان بھی ندارشنوں کے intuitive تم بچ نہیں سکتے گروہ کا دھیان کروگے بینہ بشکwed نہیں گروہ کا دھیان کروگے تو تمہاراں اندر گوروے پیدا ہوگے بھیک آپ کی سمتھ آپ کی گوروے اچھا کیا ہے بھرا کیا ہے نیک کیا ہے بڑ کیا ہے کیا کرنا چاہئے کیا نہیں کرنا چاہئے تمہیں وہ سمجھ آ جائے گی تم زندگی میں جو چاہو تو بھی کر سکتے ہو گروہ کے روپ میں بہت بڑی شکتی ہے چاہے وہ تمہارے اپنی من نہیں منایا ہے لیکن اس میں شکتی بہت بڑی ہے میری بات سمجھ گئے دو کام کیا کریں مات آؤ پہنو میری پیرو جو بھی کر سکتے ہو پھر جب آپ کا مکنہ گروہ شروع آ جائے پھر گروہ کے پاس جاؤ پھر اگر آ راستہ لوگ تو تمہیں بتا لے گا کہ پیچھے آ راستہ جائے آگے جائے جائے آگے جائے ان کو بھی چھوٹے جائے سارا مر کا خیل ہے تو کھرکاشو کو ہو جا تو شدر کو ہو جا یہ وہ کہیں گے پھر تب کہیں گے جب تمہیں وہ اچھی طرح سے چارچ کر لے گی پھر پی اے سے اہمی میں چلو جاؤ گے پھر اہمی سے پی اے سکتی کر لوں گے پی اے سکتی کے بعد میں ایک دیلٹ دگری اور بھی ہے وہ میں کر لوں گے تب تم دنیا سے پار جا سکوں گے کہاں میں موت کی بات چلی موت کی موت کی بھی بات بتا سکتی تم سنجھ دے ہو کہ آدمی کا سنس ہوت گیا وہ مر گیا آدمی کا سنس ہوت گیا کہ شریف منا ہے ابھی اس کا شریف تھنڈا ہوا ہے اس کے من کی حالت کیا ہے وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے مردہ سنجھ دے ہو کہ اس کے من میں کوئی تیجمنٹ ہے کوئی واسنہ ہے کوئی اچھا ہے تو وہ آلی نہیں جاتا ہے ان کو آلی میں ایک شبت ہے جو جھے بھول گیا اور میں بہتا جات ہی رکھتا تھا ایک مہاکرشن بھی کہا انت سمیت جو پتری کو بھی آئے اس کا جے ہار ہو اب انت سمیت جو نکشمی سمرے ایسی چلتہ میں جو مرے سرب کی جون کو ور ور اتر ہے انت سمیت جو مندر سمرے ایسی چلتہ میں جو مرے پریت کی جون کو ور ور اتر ہے یہ سارا سبت کرتا لیتا ہے اخیر میں آتا ہے انت سمیت جو نارائن سمرے ایسی چلتہ میں جو مرے بدو تلو چلتے ہر مکتا پی ہم پر بتاک کریں گے ضرورت ہے کہ مند کو اس لیول پر لے دوے جہاں اشارہ چلتا ہے اپنے سننے پاک بطل کی جاتنی مجیہاں آئی کہا بھار بھارج کا جانے بار آپ کو تھوڑا بھوڑ گیاں دیں اپنے کیا ہے مرد سبائی م نہیں مولو مردلا ترو میہے اس دے کبیشہ بھی کہا مردنے سے پہلے مردنا بھلا کیا مکروں اے من کار تل پر تل پر تل پر تل پر تل پر جا مردی سامکہ شک تل میرے من کو اب تھکی جاؤ میرے کو چھوڑ دے میں اب تھکنا جاتا ہوں لیکن تب تب نہیں تھکے گا جب تمہارے مر میں کوئی واسنہ ہے اس لئے دوسری موت ہوگی تب جب تمہارا من بھی مر جائے گا پھر تم فری ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا تم آگے جلے جاؤ گے تیسری موت ہے ہماری آتما کی آتما کیا ہے ایک ہے سبل پرم جو شری سبل ہے برم ہے یہ پاس ترتب سے بنا یہ پاس ترتب میں چلا جائے گا تمہارے ہیں شد برم یہ شد جاب سے آیا تھا لیکن دنیا میں پسکت ایسے بتا رہے ہیں کال میں آ گیا تلتر کی کام کرنے لگیا پو جا کر یہ کر وہ کر چلسی میں پڑ گیا من چلسی میں ہوئے لے کر جاتا ہے من مر جائے گا چلسی نہیں رہی پھر تم فری ہو جاؤ گے پرکاس میں چلی جاؤ گے پھر پرکاس ہے پار برم ہماری آتما ہے برم جوٹی ہے ہماری آتما جوٹی ہے اور وہ ہے پار برم بڑی پرکاس اسین پرکاس ہے اگر وہ اس میں چلی جائے گی تو وہ اس میں سما جائے گی پھر اس کا کبھی جب بھی کبھی اس کو آنا پڑے کا دنیا آنے وہ افتار کے رکھ میں آئے گا وہ افتار کے رکھ میں آئے گا جیسے ارمان کرشن آئے ارمان رام آئے اور بھی گئی مہاکرش آئے وہ پرکاس پار برم سے آئے تو چوٹی ہے ہماری سرط کی سرط جو میں ہوں کیا میں میرا جو شرف ہے وہ جو سرط ہے جس کا کوئی روپ نہیں ہے وہ پھر اس روپ میں چل جاتی ہے جس کا کوئی روپ نہیں ہے وہ کیا ہے اوشن آف ایملہ اوشن آف ساؤن اوشن آف لائٹ اس میں دے جائے گا تو اس کا نربان ہو جائے گا اس کو دھوکش ہو جائے گا اس کو دوبارہ نہیں آنا پڑے گا کیا کہا میں میں یہ شریر کا مرنا اور ہے من کا مرنا اور ہے آتما کا مرنا اور ہے ا Cambora پر جانا اور ہے کیا کہا ہوں؟ پرگو میرا ساری دیو بدھارا برما بشن میں سے پوجاہا تو یہاں بیٹھا ہو گیا جیل کو بنا دیا کہ برمو کی پوجا کرو بشنو کی پوجا کرتے ہیں نا آپ لوگ سائنس میں کوئی ایسا دیوی دیکھتا نہیں ہے اور پرندیہ جی محراج گاہ کرتے تھے یہ کوئی نوک نہیں ہے نہ کوئی برما کے روپے پچار بھوما اس کے نئی پرکاش کا چانتا روپے ہے برما کے اپنے پر برم ہے برم وہ سب بیدا کرتا ہے زمین کے پر جتنا بھی پرداش ہوتی ہے پرکاش سے ہوتی ہے کیا کہا ہے اور یہ کو ہر بشنو ہے کہ یہ ہمارے دیکھوان کرتا ہے اور شرکہ کرتے ہیں سگاہ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں ان کو تگریزی میں یہ میں کہہ ہوں گا these are electrons, protons and neutrons electrons پہلا کرتے ہیں protons اس کو مینٹین کرتے ہیں neutrons اس کو ختم کر دیتے ہیں کہاں رہ گئے ہوں یہ ٹھیک شکتیاں ہیں دیل جاتا ہے powers of nature the creatures یہ powers ہے جو سارا کھوز مینٹین کر رہی ہے اور ہم اسی نوبرجی کرسوارا جیمانوں کو بات کر دیتے ہیں آگے جاتے ہیں گے بھی دیوا پتھر پانے پاک کن میں جی اودھا یہ گھرم کان کی بات کر رہے ہوئے آگے پڑ تال دھرے جگت سے اتارا تلا بیتھائے بھی اُدھر بارا بڑا بڑا چمتکار ہوتے ہیں نا چمتکار ہے چمتکار ہوں گے بھوٹس کو نامسکار اور میرے دیش میں تو ایسے ایسے پہلا ہو جاتے ہیں وہ آدمی اٹھا دیتے ہیں بات کہ آپ نے پیسے بھی لینے ہیں رسید پر ان کا سارا ہاتھ پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا بابت کا نام کیا ہے وہ لسٹ آگے بیٹھ دے گئے وہ بیٹھا آئے بہت بڑا بن کے سنت بن کے اس کے پاس بہت جاتی ہے وہ آواز دے گا بات سمجھ گئے بڑے بڑے پکھنڈ ہیں میرے دیش میں بڑا توکہ ہے وہ کہیں گے ان کو کیسے پتل آگیا میرے نام کا میرے نام کا کیسے پتل آگیا وہ ایسے ماں سے لکھے جائے گا بچارا کہ مہارا ان کو نام کھا نہیں رہت باتا ہے پھر پرشتہ آوال نام بتا لے گا پھر آن بھی ملشان ہو جائے گا یہ اٹھا گیا میرے باب افکین نے کوئی ایسا آدمی اپنے ساتھ نہیں لگایا جو یہ جا کر پرشتہ کرے کہ باب افکین کے پاس آو مجھے کر دیتا ہے مجھے کر دیتا ہے کوئی سرکل نہیں یہ لوگوں نے ہمیں سرکل بنا ہوئے ہیں کسی میں پتلیا پھر میں سرکل پتلیا دے ایک لاکھ دے یہ بہت بڑے اچھے سمت ہے ہونا ہے اور میرا دیش ایسا کیا کہوں گیان نہیں ہے کسی میں گیان دیا نہیں ہے حالانکہ میں صرف گیان کا صادر ہے کوئی سنتا ہی نہیں اگر سنتے ہیں کوئی دل سے جنہا ادھر رکال دیتے ہیں اس کا فیدہ نہیں ہوتا یہ رول ہے میرے صلی اللہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہا ہے آپ ہی آگے آپ ہوا رامانے آپ ہی تنسے آپ جا سنندنے آپ ہی پڑے اوے آپ ہی باونے آپ ہی کچھ بچ گھر کامنے اگر سنتے ہیں سنتے ہیں پرس رام یور جرسم دیکھے پہرات بھاک ہوئے پہاں دیتے کے خند پھار باہر ور نکلا رچک سرکار کی رکھنیاں ہے جب اس کار پر جین ہو رہا ہے چاد سوید اور جوڑ گنیشا پوجو آئے اور آہو ہوئے گراسا اسے اسے کلا رنگ پر سن تھا کہاں اگ بار ہوں بھید شبن کا کان کناب چند بکھائی جیو چلے سب اس کی راہی کان لیا سب لو کم دھیری دیان پرو سے کوئی مرم نہ ہے تو یہ لائن ہے کہ آپ سنت مطا نہ بتاؤں وہ لائنے پڑھیں ہم میں سنت کی بات کرتا ہوں سنتن کا کوئی بھید نہ جانا سنت مطا را دوک چھپانا کہ سنت مطا کشیر نہیں جانا وہ گپت رہا اور سب کے سر وہ نہیں کہے کیسے اندھیلے میں رہ گئے کر جائیے پلیز آپ کر جائیے اب میں بتاتا ہوں کہ سنت مطا کیا ہوئے تو لوگ سے آئے ہیں پیچھئے سبی لوگ سے پیچھیں 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 یہ آپ کو کار کی بات بتائیں اس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہم کار کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس میں ہم کیسے جیئے کیسے جیئے کس طرح سے جیئے میں کبھیر صاحب کا انبوت آپ کو بتاتا ہوں جس کو میں نے سمجھا جو پندیاج محراج کی سنت میں پیٹھ کر سمجھا جس کو سمجھا نہیں اپنی پتارا آپ نے جیئے اور کیا دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں کبھی سمجھا ہے کیا ہے ہے جیئے رات ہے جیئے رات ہے ہمارے لوگوں کو پریوں قال سے آئی ہو اب قبیس صاحب کس کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اپنے آپ کو کہتے ہیں اے جیئرہ جیئرہ کون میرے اندر جو رہنے والا ہے اے جیئرہ تُو رہنے والا عمر لوگ کا تھا جہاں آگر کار کے بس پر گیا پڑو نہیں آئے پھر اے جیئرہ تے ہیں عمر لوگ کو پڑو کار بس آئی ہو تم جہاں آگئے اور عمر لوگ کو بھوڑ گئے جہاں نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی جنتا ہے نہ وہاں دلو ہے نہ وہاں چیتا ہے نہ وہاں کوئی نتر ہے نہ وہاں کوئی دشمن ہے بہت لمبی چوڑی کا تھککی کو دیکھا ہو گیا مہا پوشن میں وہاں کیا ہے وہ عمر لوگ ہے وہاں جو گیا وہ طورہ نہیں آئے گا وہ کیا ہے کبیر صاحب سمجھا رہے ہیں کہ تم آکر اے میرے جیئرہ اے میرے سلس میرا آپا تم اس سمسان میں آکر مانگے دین پھس گیا پھر کیا کر آگے پھر من اے سروپی دیون رنگ میں تو ہی آتھو بھرمائی ہو آپ کو کہتے ہیں کس نے بھرمایا تمہیں تمہیں کس نے بھرمایا من نے تمہیں بھرمایا تم سب مل کے ادھیم تک ہوئے ہو کبھی اپنے بھویر کا استعمال نہیں کرتے کبھی سب لکھا گرو پشو تریا پشو نا پشو بیر پشو سبسا پشو ان کے اپنے ہو گیا مانشتہ ہے جانئے 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 بھویر پیچھا وہ مانشت اس کو بھویر پہ سمجھ سے آگے چلا گیا چار گیا پھر میں سوچوں میں کون ہوں یہ ہی تو میرا سوال تھا پھر کن سے چھے سال کو کسی میں کون ہوں اور کیا ہوں اتنا مجھے بتا دو مٹکا ہوں جس میں راست سے بھو راستہ بتا دو کسی نے نہیں بتایا پر اندیال فکیزی محلات آئے اور رکا تاریا بچہ میں تمہیں بتاتا ہوں میری بات سمجھ گئے تو کیا کہتے ہیں اس مانون نندر دیر میں ہمیں بھٹکایا ہوا ہے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں ہم اس کو اپنے پیچھے نہیں چلاتے ہیں اپنے اپنے مان کو پوچھیں are you question yourself کہ تم مان کے پیچھے چلتے ہیں یا من تمہارے پیچھے چلتا ہے جب میں تم یہ سمجھ گئے کہ یہ من ہے جو مجھے بھرما رہا ہے میں اور ہوں میں اس کے کہتے ہیں نہیں لگتا ہوں من کہتا ہے سبچی بہت سواد ہے دے دے پھڑکا اور من کہتا ہے اور دے دے پھڑا سا بات سمجھ گئے تو اندر سے آواز پر آ جاتی ہے کہ یہ زیادہ کھانا تیرے لئے چھیک نہیں ہے اتنا اتنا کھا جتنا پچھا دے کہا کہاں میں نے آنکھیں دنیا دیکھنا چاہتی ہے اس کو پوچھو تم کیا دیکھنا چاہتے ہو دو چھیک نہیں ہے تس چھیک واٹھا کھنے من داتی مہمانیز وارد تکیوہ دییا یہ مہم... مرے پیٹیگو بیدک دیئا یہ مہم ملے پیٹیگو بیدک دیئا یہ مہم ملے پیٹیگو بیدک دیئا یہ مہم ملے پیٹیگو بیدک دیگا اور اسی var اگر اس کے خرد پڑ گیا دوسری عورت کو دیکھ کر تو میرے جیسا نیچ میرے جیسا کرنی کوئی اور ہو نہیں سکتا نیت ہے تمہاری آنکھ میں بھی نیت ہے من کی تمہارے آنکھ میں بھی نیت ہے تمہارے سنو میں بھی تمہارا من ہے تمہارے کھانے میں بھی تمہارا من ہے تو من کے پیچھے ہم جنگر سے سب کچھ کرتے ہیں ہم نے پانچ اور دیان اندریوں کا تفجیب کرتے ہیں ہم نے پتہ نہیں ہے کہ پانچ دیان اندری ہم نے دی کس بھی گئی کیا کہا میں نے اس لئے آؤ سمجھو کبھیر سمتیاں کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں شاید کہہ رہے ہیں لیکن جیسے پرندیان جی مہارا نے کہا جو رہا اپنے لئے پپڑے گلتا ہے میں اپنے لئے ہو رہا ہوں میرے کوئر کلاب آپ کو ہو جائے تو مجھے کیا اقراض ہے نا کچھ دینا نا دینا بست رہنا لے لو لے سکتے ہو تو لے جاؤ کرو چار شاہر دن کرو داس دویس پر چندر بیس دن چندر کرو سار بکس نہیں کرو شباش شام کرو بیاس کرو اورے سیدھا رستہ بچا دیا سکتوں نے تو کاری اشنار شیور پر اپنا سکرہ میں مرد رہے اروگا جو اشنار کرو پر اپنے لئے ملکو تو مہارا تن ملکو اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا اور کوئی کرتا ہے رات کو بارہ ہی کو لے تک تو جی بھی چلتی ہے چون آٹھو مہرے بن گیا ہے تو جی اینا راجستان میں تو لالا جی آگیا پڑے 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 بابا جی انہوں نے گر میں اشانتی پڑی ہے اچھا نام لے رہا ہوگا ہے آجی نام تو دیئے ہوئے ستائی سار ہوگا ہے بابا آدھے باب کپنے اچھی بات ہے ستائی سار ہوگا ہے تو میں شانتی نہیں ہے میں نے ایک ہی سوال پوچھا ہوں اسے بوسرا لے تمہارے گھر میں تو فوٹو لگی ہے بری بات کو جہن سے سنیں تمہارے گھر میں پوچھا کرنے کی کتنے فوٹو لگی ہے یہ گرنادی اس نے سب گریش میں گورا بھی منمار صاحب کی سارے اور سب کو ہمارے دیرتا بنے جاتے ہیں نا ہم سوچتے ہیں کہ سب کی فوزہ کریں گے تو ہمیں جتو مل جائے گے سب ہمیں جتو مل جائے گے جتنے گھروں پہ جتنے چادہ موسٹی جدی ہوئی ہیں دیویوں کی دیرتاوں کی برا مانو چاہے اچھا مانو تمہارے گھر میں شانتی نہیں رہے گی کیونکہ دیوی دیرتا خود رہتے ہیں اس لئے ایک ہی سادے سر سادے سر سادے سر جائے ایک کو تکڑھو میں نہیں کہتا کس کو پکڑھنا ہے تم شر کو مانتے ہو تو باقی کسی کو نہیں مانو تم محمان کو مانتے ہو تو اس کو مانو مگر اس کو یہ مت مانو کہ وہ نام کا بہر تھا ناں وہ کوئی اور چیز ہے وہ تو انسان تھا جب تم انسان مانو بھی کسی چیز کو تو انسان کے گناہ آپ میں آئے گے جب تم مالی کے خون دیکھو گے تو آپ کو مالی کے گناہ آئے گے جیسی رشتی جیسی ششتی جیسا خیال جیسا خواب جیسی کرنے جیسی بھرنے جیسی نیت جیسی بھلا سونے کے لفت ہیں کہتا ہاں میں نے آگے کرتا پانچ پتی سے تین کو پیدے را پانچ پتی سے تین کو پیدے را پانے دو کو راکھے ہو پانے دو کو راکھے ہو پانچ پتی سے تین کو پیدے را پانے دو کو راکھے ہو مالکبیر صلیق church تین کو جاتا ہے مالکب Nil پانچ پتی پانچ پتید ہیں پانچ پتید ہیں پرتبی ہیں جل ہیں بعد بعد اور پانچ اس میں کام کروڑ لوگ مو انکار ہے یہ بھی تمہاری امید ہے اور ان پانچ کے آگے پانچ پانچ اور ہیں کام کی پانچ شکلیں ہیں کروڑ کی پانچ شکلیں ہیں مو کی بھی ایسے میں آپ کو کروڑ کی شکلیں بتا دیتا ہوں کروڑ کروڑ آیا کجی کو ماری دیا بہت خطرنا کروڑ ہے یہ دوسرا کروڑ یہ ہے کہ مارا نہیں اس کے ہچی مار دیں دوسری شکل ہے تیشری کروڑ یہ ہے کہ آپ نے کچھ مارا نہیں آپ نے اپنی زبان کا ذرک بھی اپیا کھا دیا یہ کروڑش نہیں پتہ نہیں کیا کیا کہا وہ اگلا کروڑ ہے پھر اگلا کروڑ یہ ہے کہ تم نے کچھ نہیں کہا کم سے تم نے کچھ اس کا فیصلہ کر دیا ایسا لکھ دیا اس کے لئے آپ اس کا تہلیل کیا بھی تک ہوگیا مانگے نا ایسے بھی پانچ پانچ تمہارے کلتیاں ہیں وہ کچھیں کت ہندишь ہیں کتہ کی طرح لد ہے پانچ 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 ہاتھ کا میول ہے پانچ 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 ہاتھ کا مہر ہے پانچ سدا کا ہ platinum ہے یہ کھانچ پچیس ہوگئی اور تین کل Gren ہیں تمہارے میں رجو جھو جھو ہیں تمہارے گل ہیں اور سٹ گل ہیں وہ کہتےگ فانچ پند Theory من ایک تمہارے اندر ب Ond Gibson нами ہاتھ Какannie تو وہ مطلب ہیں کہ تم نہ پانچ ہو نہ تم پچیس ہو نہ تم تین ہو تم ان کے مالک ہو اس میں بیٹھے ہوگے ہو تمہیں اس میں بٹھایا دیا ہے آگے پانچ پچیس تھی ہی کو تھی جڑا پانے تو خورا کھے ہو تو خورا کھایا آگے تو کو بھی چل گئی صدی دھر کی تو کو بھی دھر گئی دھر صدی دھر کی مہم آیا پن بھاوے ہو تو کہتے تو بھی مان کی بھاونا میں بہ گیا تو اپنے خر کوئی بھون گیا تو ہی اپنے خر کوئی بھون گئے ہو میرے ستیو بابا کیسی مہراج گئی ہنمکنڈا ان کا ستسنگ میں سنا سنتا کرتا ہوں مہراج کہتے میں یہاں آیا ہوں ہنمکنڈا لیکن یہ میرا گھر نہیں ہے میرے مان میں خیال ہے کہ میں اسے کور پورا کر کے کہاں جانا ہمشہ آپ کو جانا ہم نے ہشہ آپ کو کبکل ہے مانو پھر کہ ہشہ آپ کو میرا گھر نہیں ہے میرا گھر کہاں ہے دواتس پار سہر کا دیرہ دواتس پار میر کیا پانچ کرنیدریاں پانچ کرنیدریاں چھے شریر کے اندر ہیں چھے اندر کے اندر ہیں چھے سیشن شریر میں ہیں جن کو پتہ نہیں کہ اندر کہتے ہیں چکر کہتے ہیں اور چھے اندر کے ہیں بارہ بارہ سے پری شریر من بارہ چکر ہو گیا یہاں تک اس سے پری میں رہنے کا اور آپ نے سنا ہوگا مجھے نہیں پتہ میں پانچ کرنیدریاں پانچ کرنیدریاں یہ گیتہ بھارپس یہ گیتہ جی ہمارے درم میں سماتن درم میں بڑا اونچا درمت مانا جاتا ہے تو اس کے تھارا دیائے کہ تھارا دیائے کیوں ہیں کہ وہ ہم لکھتے ہیں بھگوان پریشن نے وہ حد میں لکھتے ہیں تھارا دیائے تو جی تو بتاؤ تھارا کیا ہیں کیوں ہیں پھر تا بھگو جی پتہ نہیں بھگو باش کرتے ہیں بھگو میں نے کیا سمجھا میری پاس سمجھے شیر تندر ہمارے مل کے شریر کے شیر ملہ دہ اوندری یہ بھگو اور یہ شیر ہمارے تندر یہاں سے مل کے تندر شیر تانسی جانتا جہاں میرا ماتھا ختم ہو جاتا ہے پارا اور یہاں سے لے کر شیر کے اندر اوپر ہیں گم ہے الکھ ہے انام ہے رادو سامیتان ہے پھر انامی دام ہے ایسے اوپر کس تندر یہ تھارا یہ شیر چکر نیچے والے گم کرنے کے لیے جو بھگوان پریشن گم کا حوالہ دیا چھے چکر بھگتے کے ہیں مقتی اور گیان کے ہیں اور یہ شکر یہ جو چھے چکر اوپر کے ہیں یہ سمرپڑ کے ہیں اپنے آپ کو اس کو سمرپڑ کرتے ہیں بات پر نہیں سمجھ گیا وہ کہتا ہاں ربانو جی بات پر اپنے اچھے لگی پردانی مجھے اچھے لگی نہیں لگی لیکن میں نے اثر سمجھا تھارا سوالے میرا گھر ہے اس سے نیچے میرا گھر نہیں ہے کہتا ہوں نیرنکار نیرگن ہے مایا نیرنکار نیرگن ہے مایا کو کو ناچ 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 ہو وہ کہتے ہیں کوئی نیرنکار کو مان رہا ہے اس کا روک کوئی نہیں کوئی نیرگن کو کہتا ہے نیرگن کی پوزہ کر رہا ہے یہ من کا ہی سارا کھیل ہے سب کو ناچ نچ رہی کوئی ننکاری بن گیا کوئی نامدھاری بن گیا کوئی کچھ بن گیا بتا نہیں کیا ہو گیا ایک پانی ہے کیا کہتی ہے وہ پانی گرو گرو ہے پانی پانی یہ سار گرو کے مخار میں سے شبد دکھا گیا گرو کے مخار میں سے شبد بولا گیا وہ تمہارا بیڑا پا ڈھوک کرے گا ایسے کہنے سے کچھ کوئی نہیں ہوتا تمہیں چلنا ہے کرنی تم نے کرنی ہے کرنی کرنی کرنے کبھی کہتا ہے کرنی کرنے سے امید ہمارا کچھلیں کرنے سو ناتی رہنی رہے سے کھڑو ہمارا ہر رہنی کے ساتھی رہنی کرنی سبح کیا کرنا ہے کھانا 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 ہے دیکھنا کیا ہے سن کیا ہے بول کیا ہے یہ دینی میں آتا ہے کہا کہا میں اس کے میٹھ ہی پانی کو لوگ مجھ سے من رہے رہے شتی شریف کل میں نے بتایا تھا کل بھی میں نے فرید ساتھ کی بات کہی تھی فرید کہتے ہیں فرید آ بڑی نا پڑھا کر پڑھا کر گصہ مرنا ہٹا ہے پھر کیا ہوگا دے ہی ہوگ نا لگ بھی پلے سک مشکہ پھر اپر کو کہ دی تم فکر ذکت کو کھا گیا سال فکر جنت فکر ذکت کو کھا گیا فکر ذکت کا پی پی تی جس کو منایا جاتا ہے پی رندے تندین سکھی کہ ابھی دور ہو جائے فکر ابھی دور ہو جائے ابھی دور ہو جائے فکر سی کو کھا گیا فکر سی کبھی جس نے کھایا فکر کو تا کا حضان فکی کی کیا کہ آ فکر کرند بابرے فکر کرند بابرے جنال نے کوئی جنال پردہ بابرے مہران نے ہمیں کیا لکھ کے دیا ہے فکر کرند بابرے ذکر کرند ساتھ کچھ بابرے کچھ بابرے کرے کچھ کرے کچھ آگے چمار دیشتی کو کل پی دی نو چمار دی کل پی دی نو چورا سی بھرم آ رہے ہو یہ چورا سی ہے پرند جی مہراج نے چورا سی کیا پتا ہے دنیا نے پتا نی کیا چورا سم کی مجھے دی دی چھ دی جتھے جن 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 جس دی دی جن 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 انہا نے بہت بڑھ بابا جی جا رہے ہیں بابا بہت زیانی ہو گئے ہیں چھوڑا 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 اُنہا دیرچ کے لئے میں ٹیلی فون تا ہون دینا سی آپ سمجھ گئے نا تو بابا جی نے کہا بیٹا جب میں چھوڑا 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 تو جو میرے بھکتے ہیں ان کے اندر گھنٹیاں بچائیں گے ان کے اندر گھنٹیاں بچائیں گے وہ چلے گا مکہ آیا کافی بھر تھے تو انہوں نے لاسٹرہ نے کہا ان کے وہاں بیٹی ابھی بھی کہتے وہ بیٹی ہے اس کو بیٹ بڑے میچھے لگتے تو انہوں نے کہا بھی میرا بڑی گڑی کافی گڑی ہے وہ پاس کو شکشایا میرا بسترہ بہاں لگا دوں سے ان کو اٹھتا تو انہوں نے لگا دیا آخری بکتہ آ گیا یہ سچی کہتا ہے میرے بابے نے انہوں نے سنائی میرے باب کو نہیں جب آخری سمیں آیا تو اوپر ایک بیٹ لگا ہوا پکا پکا بیٹ لگا تو ایک خیال آیا ارے چھوڑا چھوڑے سو پہلے یہی کھا گئے تک اچھا تھا کھاتے تھے نا میتھا تھا چل پرام چھوڑے بیٹ میں چلے گئے سچی باب دو دن ہو گئے انہوں نے سیوک کہتے کہیں کہیں کہ تو بھجینے مہارات وہ تو اپنے گھر پاہنچے نہیں کہتے نہیں نہیں ابھی نہیں چھوڑا چھوڑا نہیں تین دن ہو گئے چوتھے دنے ایک سنت آئے چوتھے دن وہ آکے کہتے کہاں ہے مہارات بڑی دنیا کٹھے ہوئی ہے تو اکتہ ساڑے دیکھتا ایک دام دنیا کٹھے ہوئی ہے تو وہ مہارات دین وہ تو وہاں ہے انہوں نے بھیری سے بھیری سے بھائی چارپائی ادھر لے وہ کہاں کہاں ہے کہتے نہیں جب انہوں نے چھوڑا چھوڑا تب کہاں تھے یہ جب ان کا شیر چھوڑا تب کہاں تھے کہتے مہارات جی بھیری کہیں کہتے بھائی دیں وہاں لے وہاں لے کہاں انہوں نے دیکھا چاہاں تو وہاں پہل پہنکے پہل پہنکے لے وہاں لے کہتے ہیں تو اور دے پاپیری گھنجیاں کتنا بچ دیاں ہم تہتے پاسیاں بیٹھا وہ تو مہاں گیا ہی بھی انتہ ماتا سو گھتا کیا لائے کہ میں بیٹ کھالا میں جھلو گیا اپنے چاپڑیاں کتے مہارا جی کیا بات کرتے گروپ مارنے کو کیا ہو جاتے آپ کو بتاں اس نے بیٹ کو ایسے کیا کیرہ نکارتے رکھ رہے ہیں یہ ہے تمہارا گھنجیاں بولو گھنجیاں مجھیں بولو گھنجیاں مجھیں بولو گھنجیاں بولو گھنجیاں سب کو گھنجیاں سو گھنجیاں یہ بات ہوچ ہے سچی ہے میرے باپ کو نے مجھے یہ بات سنا ہی ہے کہ بیٹا انتہ ماتا سو گھتا بڑی باتیں وہیں بتائیں ہوئی ہیں تو ہم چنازشی میں فس جاتے ہیں اس لئے بابا جی نے میں سنایا تو یہ ہوگا انتہ ماتی میں کیا دیکھنا ہے یہ بات ہوگا جو انسو بھتت تک انسو بھتت تک انسو بھتت تک میں سکھلو بابا کیجی مہاراج کو مانور رکھنے دیکھتا مانور 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 کے رکھنے مانور 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 یہ بانی پتہ نہیں کم لکھی گئی تو بیر کم لکھے گئے فتق نے لکھے گئے جواپر نے لکھے گئے تو یہ طبیل کیا تھا ہم گزوں کے پرانی ہے گزوں نے دو ایک ایک حسنہ کر دیا گز کے بلے ایک نام اداہا شورتی شورتی سنت ماتسارا تمہارے اندر ایک شبد ہے اس کو سننا اس کے دھیان کانا یہ سنتوں کا مارک ہے اس کو کہتے ہیں سورت شبد یوگ یہ مانت جوگ نہیں ہے یہ آتما کا جوگ نہیں ہے یہ شریر کا بھی جوگ نہیں ہے وہ جوگ کرتے ہیں کبھی اُم تحصیل ہے کبھی ایسے ایسے اُسا نہیں کو ملے گا نہ پرانہ یام سے ملے گا وہ کی حساب سے آگے ہے تانتھر کسے ملے گا تانتھر مانتھر سورت ملتھر ہوئی تینوں تھر ہو جائیں تھر کیا ہوگا کہے کبھی اس پلک کو خلق نہ کارے کوئی کوئی اس پلک اس سمہنے کے پاس سکتے ہیں دوسرا نہیں خلق نہ کھل پھر کھل بیٹھو تھر تھر اب دوسرا تو کبھی ایسے دوگا دوگا ڈھر کھل بیٹھو ہرچان بیالے ستکر تمہیں دوشت دودھ پرمیشن مانے جان کی تیز راکھی کرداری وہ تمہاری پیدا پر رکھے تم مجھ کے نام پر بیٹھتا جاؤ تم بیٹھے نہیں ہو تم تو چھل بلے ہو کر ہی تک اور کبھی ہوتا نہ محجلے گے تو یہ ہونے گا محجل تمہارے گھٹوے ہیں سب کچھ تمہارے اندر ہیں سب کچھ اور محجل کبھی 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 سی رکھوں کو نہ لکھ دے سب جی مہارات کی بانی پرکوان ہو جاتا ہوں انہوں نے پیسہ کر دیا گھٹ میں ہے تو بانے اندر ہیں گھٹ میں ہے سوکت نہیں تو انہوں سکتا نہیں لانت ایسی جنتے لانت کہنے لانت پڑی جنتے انہوں نے کس سر ساتھ کو ہوا موتیاں پہ اندر ہیں یا موتیاں بیٹھ ہو جاتا ہے نا تو چاو چاو دارے میں جاتے ہیں اسے بڑی سچی بات کو اگروں کہہ سکتا ہے بتائیے کوئی نہیں بتاتا پرتے جاؤ خرابہ دیتے جاؤ مندر پر زندر آتے جاؤ کچھ بھی نہیں don't waste your money آپ انہوں نے ایسا مطلب بات کرو میرے داتا کہاں کرتے تھے اپنی ہنگلہ تکمائی سے اپنے پچھوں کا پیٹھ پا لو اپنی ہنگلہ ایک سے اپنے پچھوں پچھی شکشہ دو اپنے ہنگلہ ایک سے بچوں کو آگے پڑھا ہو صندوق ہیں ان کو نیک بناؤ ان کو بھرم بناؤ بھرم بھڑو بھڑو میں کیا تھا دارہ سال کا بھارمی کلاس میں بھکتا تھا مجھے تو دونوں جو گے جاپنے مدرت پوزا بہو پرپنچے پسا رہا آگے کیا پرپنچ ہے؟ نا نکال اپنے آپ کو پوچھو جب تک کرنے ہی لگتے ایسا کام تمہیں کیا پرپنچ شامتی ملی؟ کیا تمہیں اندر کی آواز پچھوئی؟ کیا تمہیں کوئی گہان پرکت ہوا؟ کیا ملا؟ کچھ ملی؟ گھنٹی بھی جا کے اندر پڑھتی ہے تمہارے اندر گھنٹی پڑھ رہی ہے تمہارے اندر جھوٹی جا کے لئی ہے تمہارے اندر ہی موموں کے وعد آ رہی ہے کیا کہنا ہونے آپ کو اور تمہارے اندر ہی وہ قاضلی بڑھتی ہے پر سننے والے تو بنو سب کچھ تمہارے اندر ہے باہر تو ہمیں دکھایا گیا ہے باہر ہمیں برانوں کی بنایا گیا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے دار روٹن مردت اچھی مردت ہمارے سے اچھی کرتے ہیں میری باہر سب نے میں کہی میں پونہ گیا پونہ بم میں پونہ تو وہاں بڑے ایک آٹھ کے اپنے کچھ مجھ سے پچھے تھے اس پچھے تھے کبھے سے گیا تھا تو پندی جی وہاں بیٹھے ہیں تو پچوں کو میں نے کہا جب تک میں چلا آوانا کرنا تو چلا آوانی کرنا ہے جب تک میں نہیں کرنا میں نے پندی جی کو کہا میں کہا پندی جی منہ یہ بتاؤں گا